آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے دس خطرناک ترین راستوں کے بارے میں اٹلیز سٹیلویو پاس یہ دو کلومیٹر کا رستہ کنکریٹ بیریر سے بنا ہوا ہے جو کہ پہاڑوں کے درمیان میں ہیں یہ چیز اس رستے کو انتہائی خطرناک بنا دیتی ہے کاراکرم ہائیوے پاکستان یہ ہائیوے پاکستان اور چائنہ کو خنجری پاس پر کنیکٹ کرتی ہے جو کہ چار ہزار چھ سو ترینویں میٹرز بلند ہے یہ روڈ کارپٹڈ نہیں ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس روڈ پر فلڈز اور لینڈ سلائڈنگ ایک عام سی بات ہے لاؤس کیریکولے سپاس جو کہ چلی میں واقعہ ہے یہ ایریا تین ہزار ایک سو چھہتر میٹر بلند ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہیوی ٹرانسپورٹیشن کا زیادہ گزر اس رستے کو مزید خطرناک بنا دیتا ہے ویڈو میکر ان دی یونائٹڈ کینگڈم یہ یوکے میں واقعہ ہے دو ہزار چھے سے دو ہزار آٹھ کے درمیان اس پاس پر چونتیس سیریس ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں جو کہ ان حادثات کے بعد علاقائی لوگوں نے اس کا نام ویڈو میکر رکھ دیا کواسٹ روٹ جو کہ کروشیا میں واقعہ ہے اس روٹ پر گیارہ ہزار چھے سو پچاس ایکسیڈنٹس سلانہ ہوتے ہیں جس کے بعد اس روٹ کو کروشیا میں سب سے زیادہ خطرناک روٹ قرار دے دیا گیا گولینگ ٹینل ان چائنا اس راستے پر بہت سے اوپن ایج خطرناک قسم کے موڑ ہیں جو اس راستے کو اندھائی خطرناک بنا دیتے ہیں اسی لیے اس روڈ کا نک نیم بھی رکھا گیا ہے کہ یہ روڈ کسی بھی قسم کی غلطی کو معاف نہیں کرتی زوجی لا پاس جو کہ انڈیا میں واقعہ ہے یہ پاس 9 کلومیٹر پر مشتمل ہے اندھائی زگزگ روڈ اس راستے کو اندھائی خطرناک بنا دیتی ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس روڈ کے کنارے پر کوئی بھی بیریئر موجود نہیں ایراکس ہائیوے آف ڈیتھ یہ روڈ ایراک میں واقع ہے یو ایس ائرکرافٹس نے اس روڈ پر بومنگ کر کے دو ہزار سات سو گاڑیوں کو تباہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس روڈ کا نام ہائیوے آف ڈیتھ رکھا گیا ہے بولیویاز روڈ آف ڈیتھ یہ ایک انتہائی خطرناک روڈ ہے جس پر اکثر اوورکرود بسز اور لوکل ٹرکس ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں ٹریولنگ روڈ ٹو کابل ان افغانستان کابل کے ذریعے یہ چھے سو میٹر کا رستہ انتہائی خطرناک ہے اکثر افغان ڈرائیور لا پروائی سے لوڈی ٹرکس کو اوور ٹیک کرتے ہوئے اس روڈ پر ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں موسیقی موسیقی